لطا حیاء صاحبہ کی تعریف کرنا ان کے لئے کچھ کہنا یعنی سورج کو چراب بتانے کے برابر ہے اس وقت پورے ہندوستان میں نے ان کے پوری دنیا دیا اور صرف بنا ممبئی سے صرف واحش شائرہ لطا حیاء صاحبہ ہے جو کہ نہ صرف ممبئی ولکہ ہندوستان میں نام روشن کر لی ہے کہ تیری آنکھوں میں دلکشی ہے جیز غزال کی ہے تیری آنکھوں میں دلکشی ہے جیز غزال کی ہے غزال غزال میں ستائش تیرے جمال کی ہے اور غزال چھلی تو فضا دولوں تک بحق سے گئی کہ ہر پہر پہل کشموں تیرے قیام کی ہے دوستو تعلیہ اس اس پر قوارد کی جیز غزال میں السلام علیکم بہت زیادہ میرے تعریف میں کہہ دیا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا ہریک کلام خدا کا کمال ہے ورنہ کلم بھی ہاتھ میں لینا محال ہے تو جو بھی ہے بہرحال میں دوسری مرتب آ رہی ہوں مہاڑ پہلے بھی آئی تھی وہی مہاڑ ہے وہی پہاڑ ہے اور ہاں بالکل لیکن یہاں جو خوبصورت کو حکم دیکھنے کو ملے تو میں کہنا چاہوں گی کہ یہ عدب کا حکم یہاں پہ ہے اور جس سلسلے کا یہ مشارہ ہے سب کچھ وہی ہے بس سادارت بدل گئی تو جی اور شاہد صاحب موجود ہیں منظر صاحب اتنی اچھی تقریر ہوئی بلکہ میں بولنا چاہوں گی کہ کلام سے بہترین تو تقریر ہوئی آج اتنا اچھا لگا سننے میں اور دوسری بات ہے بہترین نظامت سب نے بہت اچھا پڑا اور آپ نے ابھی نظم کا ذکر کیا تو جیسا کہ میرا بھائی التازیہ نے کہا میں ابھی سمجھجے کہ آج بلکل جو سوچ کیا ہی تھی وہ نہیں سنا رہے ہوں اور یہ کہنے کی گوشش کروں گی کہ کیونکہ کتاب کے سلسلے کا مشارہ اور دو کتابوں کا رسمہ ہی جڑا ہوا یہاں پہ چمن چمن کے پھول اور آنسو بھی چمکتے ہیں تو مجھے ایک غزل یاد آگئی وہ میں سناتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہنا چاہوں گے کہ کتابیں بات کرتی ہیں کتابیں مسکراتی ہیں کتابیں بات کرتی ہیں کتابیں مسکراتی ہیں شب تنہائی میں اکثر کتابیں گن گناتی ہیں کتابیں میر ہیں سودہ ہیں غالب ہیں شفائی ہیں کتابیں میر ہیں سودہ ہیں غالب ہیں شفائی ہیں کتابیں ہی تو ہیں جو جاویدہ ہم کو بناتی ہیں کتابیں ہی تو ہیں جو جاویدہ ہم کو بناتی ہیں ایک مجھے آنسو سے ایک غزل یاد آگئی سنیے گا رسمِ اجرہ بھی ہے آنسو لفظ بھی ہے منظر صاحب کہاں پہن منظر صاحب منظر صاحب اچھا جی تھی کہ تو تب تک میں سوچ رہوں کے پھر دوسری بات کی جائے ویسے آوازوں تک پہنچے منظر صاحب آپ کی دو کتابوں کا رسم اجرا آنسو بھی چمکتے ہیں اور چمن چمن کے پھول تو ایک مجھے غزل یاد آگے سنے گا میں پی رہی ہوں کے زہراب ہے میرے آنسو میں پی رہی ہوں کے زہراب ہے میرے آنسو میں پی رہی ہوں کے زہراب ہے میرے آنسو تیری نظر میں فقط آب ہے میرے آنسو تیری نظر میں فقط آب ہے میرے آنسو وہ غالباً انہیں ہاتھوں میں تھام ہی لیتا وہ غالباً انہیں ہاتھوں میں تھام ہی لیتا اسے خبر نہ تھی سہلاب ہے میرے آنسو چھپا کے رکھتی ہوں ہر غم کو لاکھ پردوں میں چھپا کے رکھتی ہوں ہر غم کو لاکھ پردوں میں خسیل زبد سے نایاب ہیں میرے آنسو خیال رکھتے ہیں تنہائیوں کا محفل خیال رکھتے ہیں تنہائیوں کا محفل یہ کتنے واقفے آداب ہے میرے آنسو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ کتنے واقفے آداب ہے میرے آنسو خیال رکھتے ہیں تنہائیوں کا محفل کا یہ کتنے واقفے آداب ہے میرے آنسو ہوں تو آف تاب ہے میرا میں تجھ سے روشن ہوں ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تو آف تاب ہے میرا میں تجھ سے روشن ہوں تیرے حضور تو مہتاب ہے میرے آنسو اور سنے گا صحیفہ جان کے آنکھوں کو پڑھ رہا ہے کوئی صحیفہ جان کے آنکھوں کو پڑھ رہا ہے کوئی یہ رس میں جرام بیتا ہے میرے آنسو بہت اچھے 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 صحیفہ جان کے آنکھوں کو پڑھ رہا ہے کوئی یہ رس میں جرام بیتا ہے والیوم بڑھا ہے میرے آنسو لوگوں کو روتے ہیں لوگ اچھے لگتے ہیں سنیے گا میں بہت معذرت کے ساتھ یہ شیر پیش کری ہوں کی میں شاعری کے ہوں پنِ اروز سے واقف زبر ہے زیر ہے اے راب ہے میرے میرے آنسو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے اللہ تعالی بہت اچھے بہت اچھے میں شاعری کے ہوں پنِ اروز سے واقف زبر نزیر ہوں اے راب میں میرے آنسو اور سنے گا مختا حیاء کے راز کو آنکھوں میں ڈھونڈنے والوں حیاء کے راز کو آنکھوں میں ڈھونڈنے والوں شناوروں سنوں گرداب میں میرے آنسو بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے حیاء کے راز کو آنکھوں میں آنکھوں میں ڈھونڈنے والوں شناوروں سنوں گرداب میں میرے آنسو بہت اچھے 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 خیال رکھتے ہیں تنہائیوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے